حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ہلکی سے بارش ہوئی سخت اندھیرہ تھا ہم انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے اور مجھے فرمایا پڑ میں نے کہا کیا پڑھوں آپ نے فرمایا سورہ قل ہو اللہ احد اور معویزتین صبح و شام تین تین دفعہ پڑھا کر تجھے ہر مصیبت میں کفایت کریں گی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیس حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مقرمہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خلوت نصیب ہوئی تو میں آپ کے قریب ہو گیا آپ نے فرمایا پڑھ میں نے عرض کی کیا پڑھوں آپ نے فرمایا تو قل اعوذ برب الفلق آخر سورہ تک پڑھا کر پھر سورہ قل اعوذ برب الناس آخر سورہ تک پڑھا کر پھر فرمایا کس انسان نے ان دو سورتوں سے افضل کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکت دیس حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ کی سواری کی وہار پکڑ کر آ کے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عقبہ پڑھ میں نے آپ کی طرف کان لگایا تاکہ آپ جو فرمائے وہ میں سن کر پڑھوں پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے عقبہ پڑھ پھر میں متوجہ ہوا آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا میں نے عرض کی کیا پڑھوں آپ نے فرمایا سورہ قل ہو اللہ احد پھر آپ نے آخر تک سورت پڑھی پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق آخر تک پڑھی میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الناس آخر تک پڑھی میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی سورتوں یا کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بتیس حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پر میں نے عرض کی کیا پڑھوں آپ نے فرمایا پھر آپ نے یہ صورتیں پڑھیں اور فرمایا لوگوں نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی یا لوگ ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ حاصل نہیں کریں گے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تین تیس حضرت ابن عابض جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابن عابض کیا میں تجھے وہ افضل کلام نہ بتلاوں جس کے ساتھ پناہ حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ضرور آپ نے فرمایا کل اعوذ بی رب الفلق کل اعوذ بی رب ناس یہ دو صورتیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چون تیس